بی جے پی رہنماؤں کے گستخانہ بیانات القاعدہ کا بھارت میں خودکش حملوں کا اعلان بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کے رہنماؤں کی جانب سے اسلام مخالب گستخانہ بیانات سامنے آنے کے بعد عالمی دہشتگر تنظیم القاعدہ نے بھارت کے بڑے شہروں میں خودکش حملوں کی دھمکی دی ہے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق القاعدہ نے بھارتی دال الحکومت نئی دہلی اور ممبئی سمیت دیگر بڑے شہروں میں خودکش حملوں کی دھمکی دی ہے عالمی دہشتگر تنظیم کی جانب سے جاری ایک خط میں پیغام دیا گیا کہ بھارتی رہنماؤں کی جانب سے گستخانہ بیانات کے بعد نئی دہلی، ممبئی، اتر پردیش اور ریاست گجرات میں خودکش حملے کرنے کے لیے تیار ہیں القاعدہ نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا کہ ہم دنیا کے ایسے پرغستاق خاص طور پر بھارت میں ہندو طوا کے دہشتگردوں کو متنبع کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے لڑنا اور کٹ مرنا آتا ہے دوسری جانب بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ القاعدہ کی دھمکیوں کو سنجیدہ لینا چاہیے جبکہ بھارتی انٹیلیجنس اینجنسیوں نے القاعدہ کی دھمکی کے بعد تمام ریاستوں اور متعلقہ حکام کو اس حوالے سے آگاہ کرتے ہوئے ہائی الٹ رہنے کی حدایت کر دی ہے خیال رہے کہ بی جے پی کی مرکزی ترجمان نوپور شرمہ کی جانب سے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ بیانات سامنے آنے کے بعد بھارت سمیت دنیا بھر میں مسلمانوں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا سعودی عرب، قطر، یو اے ای، ایران اور پاکستان سمیت مختلف ممالک نے بھارتی سفیروں کو طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کر آیا جبکہ اسلامی تعاون کی تنظیم او آئی سی نے بھی بی جے پی کے رہنماؤں کے بیان کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے اشتیال انگیز بیانات کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کیے چاہیں